اسلام علیکم یوٹیوب فیملی میں ہوں فوزیہ الیاز اگر آپ کا چٹ پٹا اور چٹ خارت کھانے کو دل ہے آپ کے گھر میں صرف دو سے تین عدد آلو ہیں تو بہت ہی زبردست یہ ریسپی بنائیں گے آج میں آلو سے بہت ہی مزددار تکے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جسے کھا کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا بچوں کو لینچ باکس میں دیں شام کی چوئے کے ساتھ سرف کریں یا مہمان آجائے تو جھٹ پٹ کیچن کی چیزوں سے یہ مزددار تکے بنائیں تو کوئی بھی نہیں پہچان پائے گا کہ یہ چکن کے تکے ہیں یا آلو کے اور میری وہ بہنیں جو گھر سے ہی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کرنا چاہتی ہیں ان کے لیے یہ بیسٹ آپشن ہے کم خرچے میں انشاءاللہ سیل کر کے اچھی خاصی پروفٹ کمائیں گے تو میری ویڈیو اگر اچھی لگے تو پلیس لائک اور شیئر کر دیں تو چلے ریسپی شروع کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے آلو کی تکے بنانے کے لیے تین عدد میں نے بڑے سائز کی آلو لیے ہیں اور اس کا چلکہ میں نے اچھی طرح سے پیل اپ کر لیا تھا اور ان کو اچھی طرح سے دھو لیا تھا اور آلو کو اس طرح سے دو حصوں میں کٹنگ کر لیں گے اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹنگ کر لیں گے کیونکہ ہمیں آلو کے اس طرح سے کیوب چاہئے تو یہ بھی میں بتا دوں دوبارہ کہ آلو یہ کچھے ہیں وائل کی ہوئے نہیں ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے آلو کی اس طرح سے کٹنگ کر لی ہے اور فرنس اب اس طرح کی تکے والی سٹیک لے لیں گے آرام سے بزار سے آپ کو مل جائیں گے اس کے اندر ہم آلو لگا لیں گے اور ایک سٹیک میں سا سے آٹھ عدد آلو بہ آسانی سے لگ جائیں گے تو فرنس یہ جو تکے ہم بنا رہے ہیں آدھا کلو آلو ہے جس کا خرچہ ایک سو پچاس روپے تک ہے لیکن اس کی پروفٹ انشاءاللہ چار سو پان سو تک جو ہے آرام سے بن جاتی ہے کیونکہ آلو جو ہوتے ہیں وہ بچے وڑے سب شوق سے کھانا پسند کرتے ہیں اور یہ آلو کے تکے کھانے میں اتنے ٹیسٹی ہوتے ہیں کہ چکن کے تکے آپ کھانا بھول جائیں گے اور یقین جانے یہ بڑی زبردست طریقے سے تیار ہوتے ہیں اور آپ سب کو بھی بہت پسند آئیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک سٹیک یہ تیار کر لی ہے اور ایک سٹیک میں آرام سے سات سے آٹھ یا آٹھ سے نو عدد جو آلو ہیں وہ آرام سے اس میں آ جاتے ہیں آلو کے کیوبز تو یہ دیکھیں ایک سٹیک ہماری تیار ہو چکی ہے تو اسی طرح باقی کی سٹیک کو بھی اسی طرح سے میں تیار کر لوں گی اور یہ دیکھیں ہماری سٹیک تیار ہے تو چلیں یہ دیکھیں صرف تین عدد آلو سے ہم نے کتی دھیر سار سٹیک تیار کر لی ہے اب چلیں آلو کو بوائل کر لیتے ہیں اس کے لیے میں نے کڑاہی میں پانی کو گرم کرنے کے لیے پہلے ہی رکھ دیا تھا تو جیسے پانی میں بوائل آ گیا تھا ہاف ٹیبل سپون میں نے اس میں نمک ڈال دیا ہے تاکہ آلو جو ہمارے اندر سے پھیکے نہ بنے اور اب یہ جو ساری سٹیک ہم نے تیار کی تھی وہ اس گرم گرم پانی ابلتے پانی کے اندر ڈال دیں گے اور آلو کو آپ نے بہت زیادہ بوائل نہیں کرنا یعنی کہ ابلتے پانی میں تین سے چار منٹ تک بوائل آنے دیں گے تو زیادہ بوائل کریں گے تو آلو سٹیک سے اتر چاہیں گے یعنی کہ ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے تو بس آپ نے تین سے چار منٹ کے لیے میں نے اس کو کور کر دیا ہے اور یہ دیکھیں تین سے چار منٹ گزرنے کے بعد آلو کی سٹیک جو ہیں یہ تیار ہو چکی ہیں بوائل ہو چکی ہیں تو اب انہیں ایک پلیٹ میں نکال لیں گے ساری سٹیک کو اور یہ جو پانی ہے اس کو ڈرین کر دیں گے تو یہ آلو تقریباً ہم نے میکسیمم جو ہے ستر فیصد بوائل کرنے ہیں اس سے زیادہ آپ نے نہیں کرنا تو یہ دیکھیں آلو ہماری تیار ہے تو اب انہیں چٹ پٹا بنانے کے لیے آدھی چمچ کے برابر میں نے اس کی اوپر کٹیوئے لال میرے چھڑک رہی ہوں اور نمک جو ہے میں نے بوائل کرتے وقت ڈالا تھا تو میں نمک نہیں چھڑک رہی ہوں تو ساتھ میں نے تھوڑا سا چارٹ مسالہ بھی چھڑک دیا ہے تو چلیں اب اسے سائیڈ پر رکھ دیا تھنڈا کرنے کے لیے اور اتنی دیر میں چٹ پٹی کوڈنگ تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے میں نے ایک بول لیا ہے اور اس میں میں نے میر والے جو کپ سے ہاف کپ میدہ لیا ہے یعنی کہ پانچ سے چھ ٹیبل سپون میں نے میدہ لیا ہے اور اس میں تین ٹیبل سپون کے برابر کورن فلور ڈال دیں گے یعنی جتنا میدہ آپ لیں گے اس کا ہاف اپنی کورن فلور لے لینا ہے تو اس کو بھی اچھے سے چھان لیں گے چھنی کے مدر سے میں نے اس کو اچھے سے چھان لیا ہے تو اب ہمارے کچن میں موجود جو مسالے ہوتے ہیں وہ اس میں ڈالیں گے سیمپل سے مسالے ہم اس میں ڈالیں گے جس میں میں ہاف ٹی سپون نمک لے رہی ہوں وہ اس میں ڈال دیں گے اور ساتھی ہاف ٹی سپون میں نے پیسیو ہی لال مرچ اس میں شامل کر دی ہے اس کے ساتھ اس میں کالی مرچ پیسیو ہی ڈال رہی ہوں ہافٹی سپون اور زیرا میرا تھوڑا سا دردرہ کٹا ہوا ہے وہ ہافٹی سپون ڈال دیں گے اور مسال کم یا زیادہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کر سکتے ہیں یہ اوریگانو ہے اوریگانو بھی ہافٹی سپون ڈالی ہے اور دو چھٹکی نظر دے کا کلر اس میں ڈال دیا اوریگانو اور جو فوڈ کلر نا وہ آپشنل ہے فوڈ کلر سے جو ہے بڑا پیارا سا کلر آ جائے گا اور جو اوریگانو اس سے بڑا زبردست سا ٹیسٹ آ جائے گا تو چلی اب اس میں ایک ادد میں نے انڈا ڈال دیا ہے اور انڈا اور جو کورن فلور ہے نا اس سے یہ بڑے زبردست سی کریسپی تیار ہو جائیں گے تو اب ایک کپ پانی لیں گے اور ہینڈ بیویس کی مدد سے نا اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے بیٹر بناتے وقت آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اس بیٹر کو نہ آپ نے زیادہ گاڑا رکھنا ہے اور نہ ہی زیادہ پتلا کرنا ہے اچھے سے مکس کر لیں گے اس میں تاکہ گھٹلیاں لمس اچھے سے ختم ہو جائیں تو یہ دیکھیں یہ ہمارا بیٹر تیار ہو چکا اور اتنا پانی اس میں سے یوز ہوا ہے تو چلیں فرینڈز اب جو ہم نے سٹیک تیار کر کے رکھی تھی آلو کی سٹیک ان کو لیں گے اور نہ چمچ کی مدد سے اس بیٹر کو اچھے طریقے سے اس کی اوپر کوڈ کر لیں گے دیکھیں اس طرح سے میں اس کو چمچ کی مدد سے اس کی اوپر لگاتی جاؤں گی اچھے سے ہم نے اس کو کوڈ کرنا ہے تو اگر آپ چاہے نا تو بیٹر کو ایک پلیٹ میں بھی ڈال کرنا اس کی اوپر سٹیک کو اچھے سے کوڈنگ کر سکتے ہیں اس طرح سے یہ ساری سٹیک کے اوپر میں اچھے سے کوڈنگ کر لوں گی اور اتنی دیر میں میں نے فرائی پین میں گھی بھی چولے پر رکھا ہے وہ بھی گرم ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں فرائی پین میں ہمارا آئل جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے تو کڑاہی میں میں نے ڈالا ہے تو آئل کو بہت زیادہ آپ نے گرم نہیں کرنا آنچ میڈیم رکھنی ہے کیونکہ آلو تو ہمارے آلڈی گلے ہوئے ہیں تو اوپر سے کرسپی بن لانے کے لیے نا میڈیم فلیم پر اچھے سے فرائی کر لیں گے تیز آنچ پر اگر آپ فرائی کریں گے نا تو اوپر سے جل جائیں گے اور ان کا کلر بھی اچھا نہیں آئے گا تو دیکھیں جب یہ ایک طرف سے ہلکا ہلکا گولڈن ہو جائے گا کلر آ جائے گا تو دوسری طرف اس کو پلٹ لیں گے اور آپ نے میڈیم فلیم پر رکھیں گے نا تو چار سے پانچ منٹ میں یہ اچھی طریقے سے بڑے زبردست سے کرسپی سے بن جائیں گے تو جتنے اگر آپ کرسپی یہ تیار ہوں گے نا اتنے ہی یہ ٹیسٹی اور مزددار بنیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنا پرفیکٹ اور خوبصورت اس کے اوپر کلر آ چکا اور بہت کرسپی تیار ہوئے ہیں تو اب انہیں میں نکال لوں گی یہ چار سے پانچ منٹ میں اتیار ہو چکے ہیں تو چلیں آپ جو باقی چھے وہ بچ گئے تھے سٹیک چکن کی سوری آلو کی سٹیک جو بچ گئی تھی نا وہ اس میں ڈال دیں گے اور ان کو بھی فرائی کر لیں گے ان کو بھی فرائی کرتے وقت تین سے چار منٹ اس کو لگا تھا تو اب لٹتے بلٹتے ان کو میں نے نکال لیا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت یہ زبردست یہ ہمارے پٹاٹو سٹیک ڈیڈی ہو چکے ہیں آپ اسے کیچپ کے ساتھ سرف کریں اور یقین جانے آپ ٹکن کے ٹکوں کو بھول جائیں گے تو پلیز آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں آپ کو یہ بہت زیادہ پسند آئے گی تو اگر میری ریسپی اچھی لگے تو پلیز لائک اور شیئر بھی کریں اور میرے چینل پر نئے آنے والے فرنس چینل کو زلدی سے سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی بریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہار ویڈیو کا نوٹفکیشن فری میں آپ کو مل سکے چلتی ہوں پھر ملوں گی دعاوں میں یاد رکھیں اسی طرح آسان سے اور مزیدار ریسپیز کے ساتھ اللہ حافظ